حماس کے خلاف اسرائیل کی جنگ کی اس جنگ کو آٹھ مہینے ہونے کو ہیں اس ید میں اسرائیل بہت آگے وڑ چکا ہے جس نے اب رافا میں اپنے حملے تیز کر دیئے ہیں رافا کی کچھ سیٹلائٹ تصویریں سامنے آئی ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ اب رافا سے لوگ بڑی سنکھیا میں وستاپت ہو چکے ہیں اور یہاں بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے اسرائیل کے بارودی حملوں نے گازہ کی تصویر بدل کر رکھ دی ہے گازہ کے کئی حصوں پر اسرائیل پہلے ہی اپنی پکڑ مجبورت کر چکا تھا اب رافا پر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا ہے اب یہاں سے بڑی سنکھیا میں لوگ وستاپت ہو چکے ہیں سیٹلائٹ سے لی گئی یہ تصویریں گازہ کے رافا اور کیرےم شالوم کی ہیں تصویروں میں کچھ دن پہلے اور اسرائیل کی ائر سٹرائک کے بعد کے حالات دیکھے جا سکتے ہیں سیٹلائٹ تصویروں سے ساپ پتا چلتا ہے کہ رافا کا کتنا بڑا علاقہ اب خالی ہو چکا ہے رافا میں اسرائیل نے 26 مائی کو ائر سٹرائک کی تھی جس میں 45 لوگ مارے گئے تھے حالاکہ اسرائیل کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ ہوای حملے حماس کے دو کمانڈر کو نشانہ بنا کر کیے گئے تھے عام ناغرک ان کے نشانے پر نہیں تھے رافا میں اسرائیل نے حماس کے خلاف زمینی کاروائی شروع کی ہے جس سے یہاں رہنے والے لوگ ڈرے ہوئے ہیں پہلے اتری گازہ میں اسرائیل کے حملوں کے بعد لوگ دکشن گازہ رافا میں شپٹ ہوئے تھے لیکن اب یہاں حملوں کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو پھر وستاپت ہونے کے لیے مجبور ہونا پڑ رہا ہے بیتے قریب آٹھ مہینوں میں اسرائیل کے حملوں میں گازہ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے گازہ کے سواسے منترالے کے مطابق اسرائیلی حملوں میں اب تک گازہ میں 36,000 لوگ مارے گئے ہیں بیورو ریپورٹ زی میڈیا زی میڈیز زی میڈیز